یہ بتائیں کہ آج آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے بابا میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو نظام عدل کی صورتحال ہے اس کے بارے میں لوگ ہمیشہ غیر مطمئن کیوں رکھتے ہیں میں اس سے پہلے کہ سوال کا احاطہ کریں ہم میں چاہوں گا کہ آج آپ کو ایک مغل تاریخ سے واقعہ سنو آپ نے سنا ہوگا کہ جو چوتھے مغل مادشاہ جن کا نام نور الدین محمد جہانگیر ہے ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے اس واقعے کی وجہ سے انہیں تاریخ میں عدل بادشاہ کے طور پر جہانگیر عدل کے طور پر اور ان کے اس عمل کو عدل جہانگیری کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے حوالے دیے جاتے ہیں پورے برے صغیر کی عدالتوں میں عدل جہانگیری کے حوالے دیے جاتے ہیں اور خواہش کی جاتی ہے کہ کاش ہر ملک میں جو ہے اور پاکستان میں بھی عدل جہانگیری جو ہے وہ قائم ہو جائے ہوا یوں کہ ایک دھوبی نوجوان جو ہے وہ شاہی محل میں داخل ہو گیا اور وہاں ملکہ نور جہاں وہ وہاں پر بیٹھی ہی تھی سورج میں بیٹھی ہی تھی اور ظاہر ہے جس طرح گھر میں تو وہ ان کو جو ہے وہ دیکھنے لگا اور اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا ان کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ اصول تھا مغلوں کا کہ اگر کوئی حرم کے پاس آ کر نوجوان جو ہے یا کوئی بھی بدتیزی بھی کرے تو حق تھا کہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے تو سزا کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ملکہ جہاں وہ حکم دیتی داروگے کو یا محافظوں کو اور وہ اسے گرفتار کر لیتے لیکن ملکہ جہاں وہ تیش میں آگئی وہ خود بڑی ماہر نشانہ باز تھی تو انہوں نے اس گستاخ دھوبی کو وہیں سے اپنا تماشا نکالا اور اس کا نشانہ لیا اور وہ ڈھیر ہو گیا اب جب اس کی لاش جو ہے وہ اس کے گھر پہنچی تو کورام مچ گیا اور اس کی بیوی جو تھی دھوبند اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور اس نے چیخ و پکار شروع کر دی کہ میرے خامند کو مار دیا ہے ملکہ ہندوستان نے اور وہ قاضی الکدا کے پاس چلی گئے قاضی جو ہیں انہوں نے جہانگیر بادشاہ کو اطلاع دی کہ اس طرح یہ واقعہ ہو گیا ہے تو جہانگیر بادشاہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملکہ ہندوستان جو ان کی محبوب ترین بیوی تھی اور جو دماغ تھیں ہندوستان کی سلطنت کا اور جن کے فیصلے انتہائی مدبرانہ ہوتے تھے اور جو ملک کے اندر امن استحقام اور خوشحالی کے حوالے سے مشیر اعلیٰ تھی جہانگیر بادشاہ کی انہیں فوراں ہی پابا زنجیر کیا گیا اور انہیں ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا اس کے بعد قاضی جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی تحقیق کریں اور جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ کریں تو خیر تحقیق ہوئی یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعہ تن جو ہے وہ ملکہ اینور جہان نے اس دھوبی کو قتل کیا ہے بادشاہ سلامت جو ہے انہوں نے ملکہ سے پوچھا کہ آپ نے واقعہ تن جو ہے وہ یہ کام کیا ہے تو ملکہ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میری غیرت جو تحموری تھی وہ مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی غیر مہرم مرد جو ہے وہ اس طرح مجھے نگاہ بھر کے دیکھے اور آگے آتا جائے تو میں نے اپنی اس غیرت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ زمین پر ڈھیر کر دیا میری میری شاہی نفسیات جو ہے وہ اس کے خلاف جہانگیر بادشاہ نے قاضی کو کہا کہ آپ جو فیصلہ اس کا بنتا ہے اسلامی شریعت کی رو سے وہ کر دیں تو سزائے موت کا فیصلہ ہوا ملکہ نور جہاں جو ہے انہیں اس کال کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا اور انتظار ہونے لگا کہ کس صبح جو ہے ملکہ ہندوستان کو فانسی دی جائے گی یہ بات جو ہے وہ جو دھوبن تھی اس کو اور اس کے عزیز و اکارت تک پہنچی تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بالکل یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے قاضی نے کہا کئی بار کہ آپ اس کا خون بہا لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ میں اس کا خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں جو بھی مانگیں گے وہ دوں گا لیکن دھوبن مانی نہیں ہے بلہر اچانک جو ہے وہ جب فانسی کا وقت قریب آیا ملکہ کو تو وہ دھوبن اور اس کے عزیز و اکارت جو ہے وہ دورتے ہوئے وہ پہنچ گیا اور انہوں نے کہا جی ہم ہرگز جو ہے وہ ملکہ کی جان لینا نہیں چاہتے تھے ہم جہانگیر کا عدل دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ واقعی عدل ہے یا نہیں تو پھر ان کو جو ان کا شریع طریقے سے بنتا تھا خون بہا وہ ان کو دے دیا گیا تو جہانگیر بادشاہ جو ہے انہوں نے دیکھیں اپنی محبوب ترین ملکہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی قطن اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے اور جو انصاف کے تقاضے تھے عدل کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا اسی لیے جو ہے انہیں عادل بادشاہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں اور بادشاہوں نے بھی بڑا عدل و انصاف کیا لیکن مغلوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو پھر امن اور خوشحالی نہیں رہے گی امن اور خوشحالی نہیں رہے گی تو پھر سلطنت قائم نہیں رہ سکتی چاہے آپ کتنے ہی تلوار کے دھنی کیوں نہ اور کتنی ہی فوجیں کیوں نہ اتار لیں یہی وجہ ہے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے جو ہے تقریباً ساڑھے تین سو برس تک جو ہے مغل سلطنت کا پھریرہ لہراتا رہا کیونکہ لوگوں کو انصاف بہرحال ملتا رہتا تھا اب دیکھیں اگر آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہم حرار رہ جاتے ہیں کہ جب ایک متمول اور باثر خاندان کی خاتون جن کا نام فاطمہ تھا وہ جب چوری کے مقدمے میں مطلوب ہوئیں تو لوگوں نے بہت کہا کہ یہ بڑا باثر قبیلہ ہے تو اس کو چوری کی سزا نہ دی جائے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تاریخی جولہ جو ہے وہاں پر آیا اور وہ یہ تھا کہ با خدا یہ تو ایک اور قبیلے کی فاطمہ ہے اگر میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کے بھی آتھ کاٹ دیتا ہوں تو یہ وہ ہمارے تعلیم تھی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ حکمران چلتے رہے اور کسی نہ کسی صورت میں عدل انہوں نے برقرار رکھا لیکن بدقسمتی سے برہ صغیر میں جب انگریز آ گئے تو پھر انہوں نے عدل کا نظام بھی تبدیل کر دی ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک جوڈیشری ایک نئے سرے سے ترتیب دی جو ان کی اپنی غرض و غائط کو پورا کرتی تھی وہ بانیوں کو تو سزا دیتی تھی لیکن انگریزوں کو کچھ نہیں کہتی تھی اور حاکموں کو کچھ نہیں کہتی تھی وہی کلچر اور تیزیب جو ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی پنپا ہندوستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی اور باقی آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے اس برے سے گر کے جتنے ممالک ہیں ان میں عدالتی نظام کے اوپر کہیں بھی کوئی اتمنان نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سیاست گزیدہ ہو گئی ہے اور جو حکومت ہوتی ہے اس کے حوالے سے اور جو صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مؤثر ہو گئی ہے عدلیہ کے حوالے سے بین القوامی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے ججوں کے اپنے جو ان کی مراد ہیں اس کے حوالے سے جو ڈیوشری کا نظام جو ہے اس کے حوالے سے اس قدر جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے اس قدر تنازیات کھڑے ہو گئے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ جو جو عدل بڑھتا جا رہا ہے بضا ہے تو ہوتا یہ جا رہا ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ کھوکلا ہوتا جا رہا ہے انصاف نہ سستا رہا ہے نہ تیز رفتار رہا ہے اور نہ جو ہے وہ اس میں مفت کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ نظام عدل جو ہے وہ ایک گلہ سڑھا نظام بنتا جا رہا ہے گاہے گاہے اس کے لیے کوششیں ہوتی رہتی ہیں لیکن عام آدمی جب گھر سے نکلتا ہے عدالت کی طرف سے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اسے پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف ملے گا نہیں ملے گا تو اسے انصاف خرید کر لینا پڑے گا اور اگر کسی بڑی بڑے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو پھر خریدنے سے بھی وہ کبھی جو ہے وہ اپنا حق رسید جو ہے وہ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلتی ہے انارکی پھیلتی چلی جا رہی ہے آج ہمارا نظام عدل جو ہے وہ پوری طرح سیاست کی گرفت میں آ چکا ہے جتنے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاسی تناظر میں کیے گئے ہیں اسی لئے وہ متناظر قرار پاتے ہیں آدھا ملک جو ہے وہ ان فیصلوں کے خلاف ہو جاتا ہے آدھا ملک جو ہے وہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے وہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں ان کو عدلیہ بالکل آزاد لگتی ہے جو محرومیں اقتدار ہوتے ہیں ان کو عدلیہ سیاسی لگتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں پہلے بھی بادشاہتیں بھی تھیں اس میں عامریتیں بھی تھیں اس میں جو ہے ملوکیت کا دور بھی تھا لیکن انہوں نے عوام کے لئے کم از کم انصاف کو جو ہے وہ آزاد رکھا تھا اور مغل دور میں قاضی جو تھے وہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے تھے اگر کسی سائل کو خود بات کرنی نہیں آ رہی تو اس کے لئے مدد جو ہے وہ حکومت فرام کرتی تھی وکیل حکومت فرام کرتی تھی وقالہ کا اس میں کوئی پروفیشنل وقالہ کا کرتار نہیں تھا نہ کوئی سودے بازی کا وہاں عمل تھا نہ کوئی ڈیلینگ ٹیکٹس تھے لہذا اب بھی جو ہے وہ نظام عدل کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا حکومت سے الگ کرنا ہوگا مختلف دباؤ سے ادھاد کرنا ہوگا اور وقالہ کے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا یہ جتنے وقالہ ہیں ان کو حکومت سے نہیں ان کو سرکاری خزانے سے ریاست کے خزانے سے ان کو تنہائیں ملیں گی تب جا کر ہمارا عدل جو ہے نظام عدل اور انصاف جو ہے وہ فرام ہو سکے گا عدل کا مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو برابری کی سطح پر ان کی اصل جگہ پر قائم کر دینا یہ قرآن کی اسطلاح ہے یہ بہت جگہ پر استعمال ہوئی ہے اور جب تک معاشرے عدل پر قائم رہتے ہیں تو معاشرے بھی قائم رہتے ہیں اگر عدل چھوڑ دیں تو پھر معاشرے بھی قائم نہیں رہ سکتے آج ہمارے ملک میں پاکستان میں بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر انار کی بے چینی اور استعاد کیفیت تاریخ ہے اور بظاہر وہ ایک سیاسی تحریک ہے بظاہر سیاسی طور پر ایک دوسرے کیا مخلاف ہیں لیکن اس کو جواز جو فرام کیا گیا ہے فرام کیا جاتا ہے غلط یا صحیح وہ عدالتی فیصلوں کی کوک سے پوٹا ہے آج سردحال یہ ہے کہ جگہ جگہ پر عدالتیں تو موجود ہیں لیکن انصاف نہیں ہیں وکیل موجود ہیں لیکن غریب کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ عیوان ہائے عدل قائم ہو چکے ہیں لیکن ان میں اگر نہیں ہے کچھ تو وہ عدل نہیں ہے کیا خوب کہا جہانگیر بادشاہ کو کسی نے اخراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ ہر قصر جہانگیر ہے زنجیر سے خالی عیوان کوئی عدل کے قابل نہیں ملتا اس کوچے وحشت میں ہم آباد ہیں جس میں مقتول تو مل جاتے ہیں قاتل نہیں ملتا ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند رہا ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بیگ راج کی باتیں کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقا